اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فنکشنز آف فیملی دیکھو پیارے بچو جو فنکشنز آف فیملی ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہے کہ جو فیملی ہے یہ ایک بیسک نیڈ ہوتی ہے سوسائیٹی کی ٹھیک یعنی ہم ایسا کہتے ہیں کہ جو فیملی ہیں that is the basic need of a society اور we can say it is the base of culture یعنی یہ کلچر کی base ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک it is an aggregate of attitudes یعنی فیملی جو ہوتی ہے یہ ایک aggregate of attitudes ہوتا ہے ideas ہوتا ہے یعنی ideals ہوتی ہیں یعنی ہم ایسا کہتے ہیں جو environment ہے جو ایک person inherit کرتا ہے from his parents from his parents اور we can say from his ancestors ٹھیک تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو فیملی ہیں یہ ایک basic need ہوتی ہے society کے اور یہ ایک base ہوتا ہے کلچر کا ٹھیک کہ جو functions of family ہے اس میں primary functions بھی ہیں اور اس میں secondary functions بھی ہیں ٹھیک یہ سب include ہم نے اس میں کیا ہے primary functions as well as secondary functions اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو functions of family ہے it can be classified as primary and secondary functions ٹھیک اور وہ جو functions ہیں وہ نیچے دیے گئے ہیں سب سے پہلے جو اس میں family کا جو function ہے family کا جو کام بنتا ہے وہ ہے biological function ٹھیک اس میں کیا ہوتا ہے جو biological function ہے biological function میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ there is satisfaction of sexual desire یعنی جو sexual desire ہے ٹھیک اس میں satisfaction ہونی چاہیے اس میں satisfaction ہونی چاہیے یعنی ہم ایسا کہتے ہیں کہ there should be satisfaction of sexual desire between the partners یعنی جو partners ہوتے ہیں جو male اور family ہوتا ہے جو husband اور wife ہوتی ہیں ان کے درمیان جو sexual desire ہوتی ہیں ان کے درمیان جو sexual desire ہوتی ہے یا جو sexual relation ہوتی ہے اس کے اندر satisfaction ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ biological function میں reproduction بھی آتا ہے reproduction ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں when there is sexual relation between یعنی when there is sexual satisfaction between male and family or we can say between partners or when there is sexual relation between husband and wife between male and familial وہاں پر کیا ہو جاتا ہے procreation takes place اس میں کیا ہوتا ہے it is a process of generating off siblings یہ ایک process ہوتی ہے generate کرنے کے off siblings اس لئے ہم کہتے ہیں کہ there is biological function in the family اور جو biological function ہے یہ بہت اہم function بنتا ہے family کا اسی طرح سے اس کا جو دوسرا function ہے وہ ہے provision of shelter یعنی جو function of family ہے یہاں پر provision of shelter بھی ہے یہاں پر provision of home بھی اس کو کہہ سکتے ہو provision of shelter کا ہو یا provision of home کا ہو دیکھیں جو provision of shelter ہے وہ ہمیں provide کرتا ہے resources ٹھیک یعنی ہم جب family میں رہتے ہیں ہم جب family میں رہتے ہیں وہاں پر ہمارا ایک گھر ہوتا ہے ٹھیک وہاں پر ہمارا گھر ہوتا ہے اور گھر میں ہمارے بہت سارے resources ہوتے ہیں ٹھیک جن کی ہمیں ضرورت ہوتے ہیں such as وہاں پر ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں پھوڑ کی ضرورت ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں clothing کی ضرورت ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں shelter کی ضرورت ہوتے ہیں جب یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گے تب ہم فیملی میں رہ سکتے ہیں جب ہم جب ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں گے یہ ریسورس ایویلیبل ہوں گے تب ہم فیملی میں اچھی طرح سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور also we can say that these things are the basic need of family یہ چیزیں جو ہے یہ basic need of the family ہے اسی لئے جو مطلب جو یہ فیملی ہے جو یہ فیملی ہے اس کا کام یہ بھی بنتا ہے کہ یہ ہمارے لئے shelter provide کرے یہ ہمارے لئے پینسے provide کرے یہ ہمارے لئے food provide کرے یہ ہمارے لئے cloth provide کرے یہ ہمارے لئے shelter provide کرے جن کو ہم basic need of the family کہتے ہیں اسی طرح سے اس کا ایک اور function ہے وہ ہے upbringing of children اور we can say rearing of children اور we can say parenting جس کو ہم پرورش کہتے ہیں بچوں کی پرورش بھی اس میں بہت زیادہ ضرور ہے یہ فیملی کا کام بنتا ہے یہ فیملی کے members جو ہوتے ہیں فیملی کے head جو ہوتا ہے فیملی کے جو head ہوتے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کرے وہ ان کو upbringing کرے وہ ان کی rear کرے وہ ان کی parenting کرے دیکھیں کیا ہوتا ہے اس process میں اس process میں یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ promote کرتا ہے اور support کرتا ہے جو physical ہے جو physical development جو ہے یا social development جو ہے یا emotional development جو ہے یا intellectual development ہے اس کا ایک اہم rule ہوتا ہے ان چیزوں میں اس process کو promote کرنا اور ان چیزوں میں support کرنا ان چیزوں میں یعنی جو physical development ہے اس کو promote کرنا یا اس کو support کرنا یا اسی طرح سے جو emotional development ہے ہے اس کو پرموٹ کرنا اور اس کو سپورٹ کرنا اسی طرح سے جو انٹیلیکچول ڈیولاپمنٹ ہے اس کو پرموٹ کرنا اور اس کو سپورٹ کرنا ایک بچے کی جو ایک بچہ ہوتا ہے بچے سے لے کر بڑے ہونے تک ان چیزوں میں ان چیزوں میں اس پروسس میں بچوں کی پرورش کرنا ان کو سوشل ڈیولاپمنٹ دینا ان کو ایموشنل ڈیولاپمنٹ دینا ان کو انٹیلیکچول ڈیولاپمنٹ دینا بچے سے لے کر بڑے ہونے تک یہ بھی فیملی کا کام بنتا ہے یعنی اس حساب سے ان کی جو پرورش ہے یعنی بچوں کی جو پرورش ہے وہ اچھی ہونی چاہیے جب ان کی پرورش اس حساب سے اچھی ہونی چاہیے ان کی سوشل ڈیولاپمنٹ اچھی ہو ان کی ایموشنل ڈیولاپمنٹ اچھی ہو ان کی انٹلیکچول ڈیولاپمنٹ اچھی ہو ان کی فیزیکل ڈیولاپمنٹ اچھی ہو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان بچوں کی جو پروریش ہے وہ اچھی ہوئی ہے تو یہ بھی فیملی کا کام بنتا ہے اسی طرح سے اس کے بعد اس کا ایک اور فانکشن ہے وہ ہے سوچل فانکشن دیکھیں سوچل فانکشن میں سوشل لائزیشن ایک اہم رول ایک سوشل لائزیشن کا ایک اہم رول بنتا ہے یعنی جو سوشل لائزیشن ہے یہاں پر سوشل لائزیشن ہونی چاہیے سوشل لائزیشن ہونی چاہیے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ there is socialization so far as social function of the families concerned رول بنتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ ایک پروسٹ ہوتی ہے لرننگ سیکھنے کی کہ آپ کس طرح سے بہیو کرو گی پہلے تو یہ آپ کو سیکھنا ہے کہ آپ فیملی میں کس طرح سے رہو گے فیملی ممبروں کے ساتھ کس طرح سے رہو گے جو آپ کی فیملی میں جو ماں ہوتی ہے باپ ہوتا ہے بہن ہوتی ہے بائی ہوتا ہے یا جو دوسری فیملی ممبر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے بہیو کرنا ہے پہلے آپ یہ چیزیں سیکھتے ہو فیملی میں ٹھیک تو اس کے بعد جب آپ سوسائیٹی میں چلے جاتے ہو پھر آپ کو سوسائیٹی بھی ایکسپٹ کرنی پڑے گی وہاں کے جو رولز اور نارمز ہیں وہاں کے جو کنڈیشنز ہیں وہاں کے جو جن کو ہم کسٹومرز اور رولز کہتے ہیں ان کو ایکسپٹ کرنا ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے ان چیزوں کی پیروی کرنی ہے ان چیزوں کو ماننا ہے وہاں پر ٹھیک تو پھر جب آپ یہ چیزیں سیکھو کیونکہ تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سوسائیٹی ہوئی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ سوسائیٹی ہے it is a process of learning to behave in a way that is acceptable to society پھر یعنی کہ آپ کو پھر سوسائیٹی بھی ایکسپٹ کرنی چاہے اس حساب سے جب آپ کا behave اچھا ہوگا یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ there is protection so far as social function is اگر ہم social function کی بات کریں گے social function of the family کی بات کریں گے یہاں پر protection بھی family کا کام بنتا ہے کہ آپ کو protection دے اگر سوسائیٹی کوئی آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں تو وہاں پر family کا کام باتا ہے کہ وہ آپ کو protect کریں یا آپ کو social control میں رکھیں آپ کو استعمالی طور control میں رکھیں یا آپ کے لئے وہ جس کو ہم کہتے ہیں provide stats سوسائیٹی میں آپ کو stats provide کریں یا آپ کو occupation provide کریں کوئی job provide کریں کوئی کام provide کریں یا آپ کی شادی میں help کریں جس کو ہم یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں maintenance and physical care آپ کی maintenance رکھی آپ کو maintain رکھی آپ کا physical care آپ کو physical care دے ٹھیک جب یہ چیزیں آپ کے اندر develop ہو جاتی ہیں جب آپ کو protection ملتی ہیں جب آپ social control میں رہ کے ہو جب آپ کو stats ملتا ہے جب آپ کو کوئی occupation ملتا ہے جب آپ کی مدد ہوتی ہے شادی میں شادی کرنے میں جب آپ اپنے آپ کو maintain رکھتے ہو we can say maintenance and physical care یہ چیزیں جب آپ کو ملتی ہیں اور جب یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ the social function of the family ہے اس میں آپ کی socialization اچھے سے ہو جاتی ہے اسی طرح سے اس کے بعد اس کا ایک اور function ہے وہ ہے educational function وہ ہے educational function دیکھیں educational function میں کیا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ جو family ہے یہ first educational institution مانا جاتا ہے family ایک بچے کے لیے ایک child کے لیے first educational institution مانا جاتا ہے یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک first agency مانی جاتی ہے بچے کے لیے کیونکہ بچہ یہی سے سیکھ جاتا ہے پہلا ادارہ پہلا educational institution یہ family جو ہے وہ ایک بچے کے لیے ہوتا ہے کیوں ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ پہلے سیکھتا ہے پہلی lesson حاصل کرتا ہے کہاں پر اس کے جو parents ہوتے ہیں ان کی guidance کے یعنی جو ان کے parents ہوتے ہیں ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کے جو parents ہوتے ہیں وہ اس کو guidance کرتا ہے وہ اس کو پہلا lesson دیتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے family میں رہنا ہے آپ کو کس طرح سے اس کے بعد سماج میں رہنا ہے کس طرح سے چلنا ہے کس طرح سے behavior کرنا ہے کس طرح سے کام کرنا ہے کس طرح سے دوسری لوگوں کے ساتھ چلنا ہے یہ سب چیزیں جو ہے یہ ایک فیملی سکھاتی ہے ایک بچے کو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جو فیملی ہے یہ ایک first educational institution مانا جاتا ہے یا ایک first educational agency مانی جاتے ہیں ایک بچے کے لیے کیوں کیونکہ ایک بچہ جو ہے وہ پہلے سیکھتا ہے under the guided sub parents دیکھیں جو فیملی ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو ہر ایک لسن دیتا ہے یا اس کے جو فیملی ممبر سے ہے ان کو ہر ایک لسن دیتا ہے so far as education is concerned دیکھیں جو فیملی ہے فیملی acts as a first training school of an individual یعنی جو فیملی ہوتی ہے یہ ایکٹ کرتی ہے first training school of an individual or we can say of the arbiters members which is very important for our social life جو social life کے لیے بہت ضروری ہے یعنی سماج میں رہنے کے لیے دوسری لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری مانا جاتا ہے also we can say it includes knowledge it molds character it controls your social activities also it can develop your career also it can develop your career یعنی یہ چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں اپنی فیملی اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جو فیملی ہے that is the first education institution or we can say first agency for it is child اس کے بعد ایک اور function ہے اس کا وہ ہے religious function دیکھیں جو فیملی ہے یہ ایک center مانا جاتا ہے یہ ایک center مانا جاتا ہے for religious training یعنی religious training کے لیے یعنی جو family members ہوتے ہیں یا جو family کا head ہوتا ہے وہ اپنے members کو وہ اپنے individuals کو وہ اپنے بچوں کو مذہبی training دیتے ہیں کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ آپ کو کیا کرنے کو کہتا ہے آپ کو وہ کیا کرنے کو کہتا ہے یا جن کو ہم کہتے ہیں religious values وہ ان کو religious values سکھاتے ہیں جو family members ہوتے ہیں یا جو family head ہوتا ہے وہ اپنے members کو وہ اپنے individuals کو وہ اپنے بچوں کو religious values سکھاتے ہیں کہ ریلیجیس ویلیوز کیا ہوتے ہیں یا ریلیجن ہمیں کیا کرنے کو کہتا ہے یا ریلیجن ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ سماج میں کس طرح سے لوگ ان کے ساتھ چلوگے ان کے ساتھ بہیو کس طرح سے کروگے جو بڑے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے یا ہم ایسا کہتا ہیں جو فیملی ہوتے ہیں اس کا کام یہی بھی بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ریلیجیس ویلیوز کے بارے میں سکھائے ان کو یہ کہے کہ جو مورل پرسیپٹس ہے جو مورل پرسیپٹس ہے یا جو ویز آف ورشپ ہے جو مورل پرسیپٹس ہے یا جو ویز آف ورشپ ہے ویز آف ورشپ ہے یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو اقلاع کی ادراک ہے اقلاع کی ادراک ہے یا مطلب جو مورل پرسیپٹس ہے یا ویز آف ورشپ آف گارڈ ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے یعنی آپ کو اپنے اللہ کی عبادت کس طرح سے کرنے ہیں آپ کو اپنے گوڑ کی عبادت کس طرح سے کرنے ہیں اقلاق کیا ہوتا ہے یہ چیزیں آپ کو ریلیجن سکھاتے ہیں لیکن یہ سب چیزیں تب آپ کے اندر ڈیولاپ ہوگی جب ایک فیملی ان چیزوں کی طرف دیان دے گا تو اس کے بعد اس کا ایک اور فنکشن ہے وہ ہے ایکنامک فنکشن دیکھیں جو ایکنامک فنکشن ہے یہ ہم تریڈیشنل فنکشن اب دا فیملی مانتے ہیں کیوں کیونکہ جو فیملی ہوتی ہیں یا فیملی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایکنامک نیڈز پورا کرتی ہیں یعنی جو ایکنامک ضرورت ہوتی ہیں فیملی ممبرز کی ان کو وہ پورا کرتی ہیں کون فنکشن جو فیملی ہے فیملی ان کے ایکنامک فنکشن کو پورا کرتی ہیں یعنی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ ایکنامک فنکشن ہے یہ ایک traditional function مانا جاتا ہے فیملی کا کیوں کیونکہ جو فیملی ہے وہ fulfill کرتی ہے economic needs of it as members دیکھیں جو members of the family ہے وہ engage ہوتے ہیں outside the family in some or other professionals یعنی وہ فیملی members جو ہوتے ہیں وہ گھر سے باہر جا کر کچھ کاموں میں انوالوں ہوتے ہیں کچھ کاموں میں engage ہوتے ہیں یعنی کہ وہ کام کرتے ہیں ہاں یعنی ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں there is a clear division of labor is found یعنی وہاں پر clear division of labor دیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں جو family ہے یہ ایک economic capacity مانی جاتی ہے یعنی family جو ہوتی ہے family کے جو members ہوتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گھر کی economic condition کو آگے لے جاتے ہیں تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک economic capacity مانی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو family ہے it is the property ہوتی ہے family کی جو family ہے ان کے اندر جو property ہوتی ہے ان کے پاس جو property ہوتی ہے وہ ایک اکنامک یونٹ ہوتا ہے ان کا اسی سے پتا چلتا ہے کہ ان کی جو اکنامی کنڈیشن ہے وہ کیا ہے ٹھیک ان کی پراپرٹی کے مطابق پتا چلتا ہے ہم ایسا بھی کہتے ہیں کہ جو ایکول ڈسٹیبیوشن اپراپرٹی ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ فنکشن مانا جاتا ہے فیملی کا کیوں جو فیملی ممبرز ہے فیملی ممبرز کے درمیان ایکول ڈسٹیبیوشن ہونی چاہیے پراپرٹی کے جو ان کی پراپرٹی ہوتی ہے جو اس فیملی کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کے بعد اس کا آخری فنکشن ہے وہ ہے ریکریشن فنکشن دیکھیں جو ریکریشن فنکشن ہے ریکریشن کی فنکشن ہے فیملی پرپارمز ریکریشنل فنکشن ہے فیملی کبھی جو ہے فیملی ممبرز وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر یا ان کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے جو رشتدار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک ریکریشن کرتے ہیں ایک ریکریشن کرتے ہیں جس میں جس کو ہم کہہتے ہیں کہ خاندان میں تفری طرقی وہ ایک مطلب ایک ایٹیوٹی وہ ڈن کرتے ہیں فار انجائیمنٹ کی لئے انجائیمنٹ کی لئے اس میں کیا ہوتا ہے وہ ایک تو society members جو ہوتے ہیں اور دوسرے ان کے جو relatives ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک family reunion بناتے ہیں reunion کہ ان کے لئے ساتھ وہ ایک جگہ پر gather ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ get together کرتے ہیں especially یہ مگر یہ زیادہ تر ہمیں ہندو فیملی میں دیکھنے کو ملتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے جب وہ جمع ہوتے ہیں ایکی جگہ پر جمع ہوتے ہیں چاہے فیملی ہو یا ان کے رشتدار ہو جب وہ ایکی جگہ پر جمع ہوتے ہیں پھر وہ سنکنگ کرتے ہیں یعنی گاتے ہیں ناچتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں یا دوسری چیزیں کرتے ہیں وہ اس مومنٹ کو انجوائے کرتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ بیٹھ کر لیکن یہ زیادہ ہمیں ہندو فیملی میں دیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں جو یہ ریکریشن پروسٹ ہے it is done within the family during festivals جب festivals کا موقع ہوتا ہے یعنی جب کوئی تہوار ہوتا ہے جب کوئی بڑا دن ہوتا ہے جب کوئی خوشی کا مقام ہوتا ہے زندگی میں اس وقت یہ ریکریشن فنکشن بہت عام مانا جاتا ہے within the family مگر this is especially in ہندو family this is all about today's topic about the function of family ہوتا ہے